بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون کیا حل چال ہیں آپ لوگوں کے آج میں لائیوں مزددار قسم کے انین بھاجی یا آپ اس کو انین کے پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ میری دوست سائیمہ خان نے فرمائش کر رہی تھی کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں تو تم پکوڑے وغیرہ بنا کے دکھاؤ ویسے تو ہمارے ہاں تو ہر دوسرے روز بارش ہوتی رہتی ہے تو اس لئے یہاں پہ اتنا بارش کا ہوتا نہیں ہے اور میں پکوڑے پہلے بھی بنا چکی ہوں تو اس لئے آج میں نے سوچا تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ کو پکوڑے بنا کے دکھاؤں تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے مزددار قسم کے انین بھاجی کو بنانے کے لئے تو انین بھاجی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کب بیسن ہے گا ون فور ٹی سپون زیرہ ہے اور ہاف ٹی سپون اجوائن ہے ون ٹی سپون پیسے بھی مرچے ہیں مرچے آپ اپنے حساب سے ایجز کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی ہے ٹھونہ ہاف ٹی سپون یہ ایک رائس فلاور ہے چامنوں کاٹا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے گا ایک بڑی پیاز ہے جس کو میں نے گل گل سلائس کر لیا اس طرح کر کے اگر آپ کی چھوٹی پیاز ہے تو آپ اس کو دو پیاز بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اس طرح گل گل سلائس کر کے کٹ لیں ہمیں لچوں کو الگ نہیں کرنا ہے بلکہ ساتھ ہی جڑے رکھنا ہے اور ایک چھٹکی ہمیں ہنگ بھی چاہیے ہوگی تو سب سے پہلے ہم پیسن حلدی مرچیں اور رائس فلاور کو چھان لیں گے اچھے طریقے سے اب اس کے اندر ہم زیرہ ڈالیں گے اجوائن ڈالیں گے ہنگ ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا تھک پیسٹ بنائیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ پتلا سا پیسٹ نہیں بنانا ہے بلکہ تھوڑا گاڑا ہی رکھنا ہے اس کے پیسٹ کو کرم ہو گیا ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ تیز آج پر نہیں پکانا ہے پیاس کو اب ہم بیسن میں ڈپ کریں گے اچھی طریقے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ پیاس ثابت ہی رہے اور اس کے پیسٹ الگ الگ نہ ہوں اس کو ہم میڈیم ہائی ہیٹ پر فرائے کریں گے نہ بہت زیادہ تیز آج اور نہ بہت زیادہ ہلکی کرنی ہے اور اسی طرح کر کے میں ساری پیاس کو ڈپ کر کے اس میں ڈالوں گی اور جب یہ ہماری پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس کو نکال دیں گے انشاءاللہ اب یہ ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب میں اس کو نکالوں گی اور اسٹرینر کے اوپر میں نے ٹیشو پیپر رکھ دیا ہے اور اسٹرینر کر کے میں ساری انین کو فرائے کروں گی اور ڈائریکٹ ٹیشو کے اوپر ڈالوں گی تاکہ اکسرا اوئل جزب ہو جائے تو یہ ہمارے مزے دار کے سام کے انین باجی رہ رہی ہو گئے ہیں اور آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ کھا کر اس کا مزہ مزے دوبالہ کر سکتے ہیں رینی ویدر میں تو آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجائے کریے گا ہم پھر ملتے ہیں نیک دیش کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ